ہائے میں ہوں آپ کا انگلیش شیچر وکاس دوستو بہت دفعہ ہمیں ایسی سیچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں آپ آگے والے کے ساتھ غصے میں بات کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو آپ نے بہت دفعہ غصہ کیا ہوگا کیا کبھی آپ نے انگلیش یوز کر کے کسی کے ساتھ غصہ کیا ہے؟ نہیں کیا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کچھ ایسے انگلیش فکرات جنہیں آپ استعمال کر کے آگے والے کے ساتھ غصے میں بات کر سکتے ہیں اور وہ بھی انگلیش میں اگر آپ ہمارے ساتھ واتس اپ پر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس سبق کا پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لیے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہماری حاصل افصائی کے لیے لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا سب سے پہلے سینٹینس کونسا ہے چھوڑوں گا نہیں تمہیں تم نے میرا بہت زیادہ نقصان کیا ہے انگلیش میں اسے بولتے ہیں I won't spare you I won't spare you چھوڑوں گا نہیں تمہیں بھاڑ میں جاؤ مجھے اب تمہاری help کی کوئی ضرورت نہیں to hell with you to hell with you بھاڑ میں جاؤ oh hello زبان سبھال کے بات کرو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے watch your mouth watch your mouth so watch کا مانا ہوتا ہے دیکھنا اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ زبان سبھال کے بات کرو کیونکہ زبان آپ کے موہ کے اندر ہے تو اس کے لئے آپ یہ والا فکریں استعمال کر سکتے ہیں watch your mouth زبان سبھال کے کیا پاگل ہو گئے ہو تم تم اس کے پیچھے اتنا لمبا سفر کرنا چاہتے ہو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے have you gone mad have you gone mad کیا پاگل ہو گئے ہو تم میں تم سے نہیں ڈرتا جو کرنا ہے کر لو اس طرح کے فکرات آپ غصے کے وقت بہت زیادہ use کرتی ہیں تو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے do whatever you want to do do whatever you want to do آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں do what you want to do جو کرنا ہے کر لو مجھے تمہاری کوئی پروانی تمیز سے بات کرو تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے talk with manners talk with manners تمیز سے بات کرو کیا فضول کام کر رہے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ فضول کام کر رہا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ بولیں گے what the heck are you doing what the heck are you doing heck کا معنی ہوتا ہے مسیبت تو یہاں پر ہم اسے فضول کی سینس ملیں گے کیا فضول کام کر رہے ہو what the heck are you doing یا ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کیا چیز ہو تم دوستو اگر آگے والا خود کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں تو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں کیا چیز ہو تم انگلیش میں کیا بولیں گے what do you think you are what do you think you are بھائی تم چیز کیا ہو کیا مزاک کر رہے ہو مجھ سے یہ والا فکرہ آپ تب استعمال کریں گے جب کوئی آپ کو بات بتا رہا ہو آپ سیریس ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے مزاک کر رہا ہے آپ اپنے غصے کا ایزار کس طرح کریں گے are you kidding me are you kidding me دوستو یہاں پر ایک امپورٹن چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ان سنٹینسز کو بولتے وقت آپ کی ایک سپیشن بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے otherwise پتا نہیں چلے گا کہ آپ غصہ کر رہے ہیں یا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ والا آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کو کوئی چیز قابل اطراز نہیں لگ رہی لیکن آگے والے کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ بولیں گے so what so what تو کیا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نہ تم وہاں پہ جاتے نہ ان کا نقصان ہوتا ہے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے it's all because of you it's all because of you سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے میرے راستے میں مت آؤ اگر کوئی آپ کا راستہ کاٹ رہا ہے بار بار آپ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے آپ غصے میں اسے بولیں گے stop getting in my way stop getting in my way میرے راستے میں مت آؤ آپ کے لئے بہتر ہوگا کوئی تعلق نہیں ہے میرا اسے کسی بات کو لے کر اگر آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے تو آپ انگلیش میں کیا بولیں گے i have nothing to do with this i have nothing to do with this کوئی تعلق نہیں ہے میرا اسے تم سے میں یہ امید نہیں کر سکتا کہ تم اتنے لاپروہ ہو سکتے ہو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے how could you be so careless how could you be so careless دوستو یہ والا فکرہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہو تو ان میں سے ایک شخص یہ بولے گا تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اس طرح کے فکریں ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ fight ہو رہی ہوتی ہے تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں انگلیش میں ہم بولیں گے i will show you who i am i will show you who i am تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں تمہیں پتا نہیں ہے تم کس سے پنگا لے رہے ہو اسے انگلیش میں بولیں گے you have no idea who are you messing with you have no idea who are you messing with تمہیں پتا نہیں تم کس سے پنگا لے رہے ہو تم غلط بندے سے پنگا لے رہے ہو تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے you are messing with the wrong guy you are messing with the wrong guy تم غلط بندے سے پنگا لے رہے ہو مجھے نہیں پروا کہ تم کون ہو تم جو بھی ہو مجھے کوئی پروا نہیں ہے اسے انگلیش میں بولیں گے i don't care who you are i don't care who you are مجھے ذرا بھی پروا نہیں ہے کہ تم کون ہو hello اپنی حد میں رہو اسے انگلیش میں بولیں گے be in your limits be in your limits اپنی حد کو کراس نہ کرو کیا بکواس کر رہے ہو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی اسے ہم انگلیش میں بولیں گے what nonsense are you talking what nonsense are you talking کیا فضول بکواس کر رہے ہو میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں مجھے انگلی مت دکھا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بحث کرتے وقت وہ انگلی دکھاتے ہیں اردو میں ہم اسے بولیں گے انگلی مت دکھا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اسے انگلیش میں کیا بولیں گے don't point your finger don't point your finger اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے انگلی مت دکھا تو آپ بولیں گے don't point your finger at me don't point your finger at me مجھے انگلی مت دکھا دان توڑ دوں گا تمہارے سمجھے انگلیش میں بولیں گے i'll break your teeth understood مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے مجھے سب بتا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اسے انگلیش میں بولیں گے don't tell me what to do don't tell me what to do مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں میرے باپ پر جانے کی ہمت مت کرنا کبھی کبھی لوگ آپ کے پیرنٹس کو انوال کرتے ہیں اردو میں آپ بولتے ہیں میرے باپ پر جانے کی ہمت مت کرنا اور انگلیش میں کیا بولیں گے don't you dare take my father's name don't you dare take my father's name میرے باپ پر جانے کی ہمت مت کرنا اگر آپ فیملی کی بات کریں تو آپ بولیں گے don't you dare involve my family don't you dare involve my family میرے خاندان کو اس میں مت لاؤ کیا بے وکوف لگتا ہوں تمہیں جب کوئی آپ کو بے وکوف سمجھ رہا ہو تب آپ یہ والا فکریں استعمال کریں گے do i look like a fool to you کیا بے وکوف لگتا ہوں تمہیں میں اچھا بتاؤ تم کیا کر لوگے زیادہ سے زیادہ تم میرے خاندان کو بتا دوگے اور کیا کر لوگے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے what will you do کیا کر لوگے تم تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آواز نیچے زیادہ اونچا بولنے کی کوشش مت کرو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے lower your voice lower your voice آواز ذرا نیچے اس دفعہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں دوبارہ ایسا مت کرنا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے don't ever do that again don't ever do that again دوبارہ مت کرنا ایسا چلاو مت مجھ پر جس نے یہ کام کیا ہے اسے جا کر پکڑو اسے انگلیش میں بولیں گے stop yelling at me stop yelling at me چلاو مت مجھ پر غصے میں میں اپنا آپا کھو دیتا ہوں دوستو آپا کا معنی ہوتا ہے ہوش تو کچھ لوگ غصے میں ہوش کھو دیتے ہیں اسے ہم انگلیش میں بولیں گے i lose my temper in anger i lose my temper in anger بہت ہوا دیکھ اب تو نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اب ذرا دیکھ میں کیا کرتا ہوں اسے ہم انگلیش میں بولیں گے that does it that does it یار دماغ کی دہی مت کرو جب کوئی آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہو آپ کو پریشان کر رہا ہو تو آپ بولیں گے don't mess with my mind don't mess with my mind دماغ خراب مت کرو دماغ کی دہی مت کرو مجھ پر کیوں بھڑک رہے ہو اس میں میرا کوئی قصور نہیں اسے ہم انگلیش میں بولیں گے why are you getting mad at me why are you getting mad at me مجھ پر کیوں بھڑک رہے ہو بھائی بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کوئی نہ کوئی فساد ہو جائے گا you had better leave from here بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلتے بنو میں دیکھ لیتا ہوں یہ آپ اس وقت استعمال کریں گے جب آپ کو کسی نے آگے کوئی بات بتائی تو آپ آگے سے بولیں گے میں دیکھ لیتا ہوں اگر دو لوگ ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے تو آپ بولیں گے میں دیکھ لیتا ہوں یا میں ان کو دکھاتا ہوں میں نے اپنا ہوش یا آپا کھو دیا جب آپ آگے والے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمیں فضول میں شوشہ چھوڑا ہوا ہے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے nothing of this kind or sort nothing of this kind اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میری لاش کے اوپر سے یہ والا فکر ہم اس وقت استعمال کریں گے جب آپ آگے والے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لہود جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے میری لاش سے گزر کے جائیں گے آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ انگلیش میں بولیں گے over my dead body over my dead body میری لاش کے اوپر سے گزر کے آپ کو لہود جانا پڑے گا اس نے پیسے دے مارے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے he shoved the money he shoved the money دے مارنے کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں shoved تو اس نے پیسے دے مارے he shoved the money کون کہتا ہے یہ بھی آپ غصے میں بولتے ہیں اور انگلیش میں اسے ہم بولیں گے who says کون کہتا ہے اتنی حمد تمہاری کہ تم میرے گھر تک چلے آئے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے how dare you how dare you اتنی حمد تمہاری بہت ہو گیا اب میں تمہاری ذرا بھی بکواس نہیں سنوں گا یہ والا فکرہ بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے enough is enough enough is enough بہت ہو گیا جو بھی ہو مجھے اسے کوئی پرواہ نہیں اسے ہم انگلیش میں بولیں گے whatever جو بھی ہو اگر آپ غصے میں کسی کو کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی تم سے کوئی مطلب نہیں ہے تم اپنے کام سے کام رکھے ہو تو اسے انگلیش میں بولیں گے none of your business none of your business تم سے مطلب لکھ لو میری بات وہ ہر حال میں دوبائی جائے گا غصے میں آگے والے کوئی کہنا چاہتے ہیں کہ میری بات لکھ لو وہ یہ کام ہر حال میں کرے گا تو اسے انگلیش میں بولیں گے mark my words mark my words اپنی زبان کو لگام دو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے keep check on your tongue keep check on your tongue اپنی زبان کو لگام دو یہاں کیسے آئے تم تو کبھی بھی یہاں پر نہیں آئے آج یہاں پر کیسے آئے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے what brings you here what brings you here یہاں کیسے آئے تم خود کو بہت کوئی بڑی چیز سمجھتے ہو آخر کیا ہو تم اسے ہم انگلیش میں بولیں گے what you are what you are کیا ہو تم جو بھی ہو تمہیں میں پیسے نہیں دوں گا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے come what may I won't give you money come what may I won't give you money جو کچھ بھی ہو جائے تمہیں میں پیسے نہیں دوں گا سبق سکھاؤں گا تمہیں تو یہ والا فکر ابھی ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں تو میں سبق سکھاؤں گا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے I'll teach you a lesson I'll teach you a lesson چلے جاؤ نہیں تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا اسے انگلیش میں بولیں گے go away or I'll break your neck go away or I'll break your neck دھرتا نہیں ہوں میں تم سے جو کرنا ہے کر لو اسے ہم انگلیش میں بولیں گے I'm not afraid of you I'm not afraid of you ڈرتا نہیں ہوں تم سے مجھے مارنا تو دور کی بات ہے چھو تک نہیں سکتے تم مجھے اسے ہم انگلیش میں بولیں گے You cannot even touch me You cannot even touch me تھپڑ لگاؤں گا تمہیں دوبارہ ایسی حرکت کی تو I'll slap you I'll slap you ہمت آیا تو یہ کر کے دکھا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے Do it if you are bold enough Do it if you are bold enough ہمت آیا تو یہ کر کے دکھا صرف باتیں مت کر چپ کر کے بیٹھ ورنہ دفع ہو جائے یہاں سے یہ والا فکر ہم اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ بار بار بولتا رہے بولتا رہے اور آپ کو بھوس آجے تو آپ اسے کیا بولیں گے sit silent otherwise be off from here sit silent otherwise be off from here چپ کر کے بیٹھ ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ میرے بھائی کو گالے دینے کی حمد کیسے ہوئی how dare you abused my brother how dare you abused my brother میرے بھائی کو گالی دینے کی حمد کیسے ہوئی دور ہو جاؤ میری نظروں سے میں تمہارا چیرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے get off my sight get off my sight صدر جاؤ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے اسے انگلیش میں بولیں گے meant yourself meant yourself صدر جاؤ تو ہوتا کونہ مجھ سے پوچھنے والا اسے ہم انگلیش میں بولیں گے who the hell are you to ask me who the hell are you to ask me تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا تنگ آ گیا ہوں تمہارے بلا وجہ کے بہانوں سے کوئی بندہ بہت زیادہ بہانے کرتا ہے تو آپ آخر کر اس کے بہانوں سے تنگ آ گئے ہیں اسے انگلیش میں بولیں گے i am fed up with your lame excuses دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر یہی پہ ختم ہوتا ہے i hope کہ آپ نے یہ لیکچر enjoy کیا ہوگا اس میں آپ کو میں نے 60 ایسے sentences سکھائے ہیں جنہیں آپ استعمال کر کے مختلف حالات میں غصے کا اظہار کر سکتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ہماری ویڈیو کو like کیجئے اور comment کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ غصے کے وقت کون سے فکرات استعمال کرنا چاہیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں red button کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کا notification فورن سے مل جائے دوستو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ